بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے کیا تم نے غور سے دیکھا ہے آگ کو جو تم سلگاتے ہو سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں ہم نے ہی بنایا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے سرح الواقع کی آیات امبر انہتر تا تہتر کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس کا احترام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ادا فرمادے ناظرین آج پیر ہے تیس محرم علی رام چودہ سو تین تیس ہجری چھبیس دسمبر سن دوہزار گیارہ ہے اور آج ہمارے ساتھ اسلامباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ریزڈنڈ ایڈیٹر روزنامہ نوے وقت اسلامباد جناب محترم جعبیس صدیق صاحب جعبیس صاحب اسلام علیکم اور بہت خوش آمدید اس پروگرام میں شمولیت کے لیے جی بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویری مارچ آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانے بڑھنا چاہیں گے عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا کراچی میں سنامی لانے کا اس والے سے خبر ہے کہ زرداری کے اقتدار کے دن تھوڑے رہ گئے نواز شریف جلدی کریں ایسا نہ ہو آپ کو ٹیم نہ ملے نوے روز میں کرپشن ختم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے عمران چیف جسس افتخار ڈٹے رہیں نواز شریف کا دس عور کا میچ کا چیلنج قبول زرداری سے کھیلنا چاہتا تھا وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے اگلا سنامی تئیس مارچ کو کوئٹہ میں ہوگا کراچی میں بڑے جلسے سے خداب زرداری سے اختلاف نیوکلئر مسئلے پر ہوا شاہ محمود مسلمی اگنون چھوڑتے وقت رویا تھا عمران کو بتا دیا میں باغی ہوں جاوید حاشمی جلسے سے کسوری آزم سواتی عبرار الحق اور دیگر کا بھی خطاب اور عمران کے جلسے کی کچھ جھلکیاں بھی ہیں اور خبریہ کے سٹیج پر ہی عمران خان نے نماز ادا کی بابا قوم رحمت اللہ علیہ کے لیے فاتحہ خوانی مزار پر کوئی نہ گیا تاہم علامہ اقبال کے بیٹے اور پوتے نے بھی جلسے میں شرکت کی جاوے صدیق صاحب عمران خان صاحب کیا واقعی جلسہ تھا وہ ایک سنامی تھا اور بہت ساری سیاسی جماعتوں خاص اور پرسند کی سیاسی جماعتوں اور کراچی کی جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ایمکیم اس کے لیے اب یہ ٹف ٹائم ثابت ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھئے میرا خیال ہے کہ عمران خان ایک ایسے مرحلے پر سیاست میں عبرے ہیں جب پاکستان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں ایک تو یہ مسائل اندرونی ہیں اور اس کے علاوہ خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سے مسائل ہیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری جو پرانی سیاسی جباتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور دوسری جماعتیں ہیں لوگ ان سے کافی عد تک مایوس ہیں اور وہ سمجھ دیں کہ ان کو موقع ملا پچھلے کم از کم پچیس تیس سال میں اور پاکستان کے جو کلیدی مسائل ہیں جو کی ایشیوز ہیں وہ انہوں نے ہاتھ کیے تو ایک ایسے مرلے پر جبکہ پاکستان میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے سیاسی نظام سے اور خاص طور پر سیاست دانوں سے اور اس کے علاوہ جو گیس کا بوران ہے بجلی کا بوران ہے اور بے روزگاری پھیل رہی ہے ایک آنمی پاکستان کی جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے ایسے مرلے پر ایک ایسے نئے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے بلکل اسی طرح جس طرح انیس سو ستر میں ظلیفقار علی بھٹو جو ہے انہوں نے ایوب خان اور اس کے برپا کردہ نظام کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور لوگ روٹی کپڑے مکان کے نارے کی وجہ سے بھٹو صاحب کے پیچھے چل پڑے آج عمران خان بھی تقریبا اسی طرح کا رول کر رہا ہے اور کراچی کا جلسہ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جہاں ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان کی جو کراچی سے جس طرح تعلق ہے اس کا کلہ سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا کامیاب جلسہ وہ نہیں کر پائیں گے عمران لیکن انہوں نے یہ جلسہ کر دکھایا اور جسے وہ سنامی کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اب لوگ جو ہے ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے جو مروجہ سیاسی جباتیں جو اس وقت اقتدار میں یا اس سے پہلے اقتدار میں رہی ہیں چونکہ وہ کچھ ڈلیور نہیں کر پائی اور لوگوں کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ یہ فیل کر رہے ہیں عمران کے ایک لہر چل پڑی ہے جو ان کی طرف جس کا رخ ان کی جبات کی طرف ہے جاوے سے دیکھتا ہوں کہ ان کا جو میسیج ہے دو بڑی جباتوں یعنی پاکست ان کا جو منشور ہے کہ میں نوے روز میں کرپشن ختم کر دوں گا پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنا دوں گا کتنا سٹرونگ میسیج ہے یہ اور آپ کس طرح سے اس میسیج کو دیکھتے ہیں اور کیا واقعی یہ پاسیبل ہے اور عمران خان صاحب کی جو ارادے ہیں اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تبدیلی اسی طرح لے آئیں گے جیسا سے آپ نے خود فرمایا کہ انیس سٹر میں جب ظلفکار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا تو لوگ ان کی طرف کچھے چلے آئے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے اور بہت بڑا چین کے لیے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا اور انصاف لاؤں گا اوپر سے نیچے تک تو یہ ایک کافی بڑا چیلنج ہے جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں اگر ان کا اب جائزہ لیں تو کرپشن جو ہے اتنی زیادہ پھیل چکی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں کرپشن is rampant in our society تو اگر وہ ایک اچھی کابینہ لے کے آتے ہیں جیسے انہوں نے کل کہا کہ میری ٹیم بڑی صاف ستری ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی جیسے انہوں نے سنگاپور کے وزیر اعظم لی کوان یو کا مثال دی اور اس کے علاوہ مہاحتر محمد کی مثال دی تو ان لوگوں نے اپنی determination کی وجہ سے اپنے عظم کی وجہ سے اور اچھے کردار کی وجہ سے اپنے اپنے ممالک کو ترقی ضرور دی اور اگر ایک صاف ستری کابینہ جس کے وزارات جو ہیں وہ اس بات کا تحیہ کیا ہوئے ہیں ہوں کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے وہ کرنے بھی نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے کال انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کرپشن ختم کروں گا لیکن کرپشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ گہری ہو چکی ہے اس کی جڑے بہت گہری ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کو کسی طرح ختم کیا جائے اور کم از کم نوے فیصد بھی اگر اس میں کمی آ سکتی ہو تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ میں انصاف فرام کروں گا اوپر سے نیچے تک اور اسی طرح انہوں نے چودری چودری صاحب کو کہا ہے افتخار چودری صاحب کو چیف جسٹس کو کہ وہ ان کے ساتھ کھڑیں وہ گبرائے نہ اور انصاف کریں تو ایک طرح سے جو تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ ہم انصاف لائیں گے رول اف لا لائیں گے اس کی بات انہوں نے کی ہے اور اپنی طرف سے ایک روڈ میپ بھی کل انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا اپنا تجربہ ایڈمیسٹریشن چلانے کا اور پاکستان جیسے پیچیدہ ملک میں ایڈمیسٹریشن چلانے کا کوئی بہت بڑا تجربہ نہیں ہے البتہ ان کے ساتھ اگر کوئی اچھے لوگوں کی ٹیم بن گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رہنمائی اور ان کی گائیڈنس میں یہ ضرور ہوگا کہ وہ پاکستان کے جو بہت بڑے ایشیوز ہیں خاص طور پر کرپشن ہے نائنصافی ہے اور یہ جو خاص طور پر ایکنومک جو کرائسز ہے اس کو حال کر سکتے ہیں ایک اچھی حکومت کے آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بیرون ملک سے بھی سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیتے ہیں عمران خان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ حکومت بنائیں گے تو بیرون ملک سے پاکستانی جو ہے جو ان پر اعتماد کرتے ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے جس سے ایکنومی جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہوگی تو دیکھنا یہ ہے کہ آندہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کون لوگ جوئن کرتے ہیں اور کس طرح کی ٹیم وہ تشکیل دیتے ہیں یہ بات جو ہے آگے چل کر ہی بتائی جا سکتی ہے جاویز صاحب کچھ مزید خبریں بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے اور عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے رییکشن ریمان ملک صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ عمران کا جلسہ فیشن شو تھا بابا روان کا یہ بیان ہے منتخب صدر ریٹائیڈ ہرڈ نہیں ہوتا ریمان ملک صاحب نے یہ کہا ہے شاہ محمود بہگ گئے سابق وزر قانون خرشید شاہ دیگر شہباز بھٹی کو سپاہ صحابہ نے قتل کریا وزر داخلہ کا یہ کہنا ہے جبکہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ عمران کو کروڑوں روپے خرچ کر کے جلسہ کرنے کا حساب دینا ہوگا پھر کچھ اور خبریں بھی ہیں الطاف صاحب نے بھی مبارک بات پیش کی ہے کہ عمران کو مبارک بات پارٹی پروگیم پیش کرنا الزامات کی سیاست سے بہتر ہے اور شہباز شریف صاحب نے بھی گدشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ زرداریوں مداریوں نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا پاکستان لوٹ لیا مشرف کے ساتھیوں کو میک اپ کر کے پیش کرنے کا ٹوپی ڈراما نہیں چلے گا شہباز شریف دھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے کہ یہ لوگ انقلاب لے کر آئیں گے ان لوگوں نے لال مسجد کے قبیح جرم میں مشرف کا ساتھ دیا اور ڈران حملوں کے خفیہ معاہدے کر کے قوم کا خون بہایا اغیار کی غلامی کا نشاط ترک کرنا ہوگا لاہور ڈنگ روڈ کے افتتاح پر خطاب شاہ پور کانجرہ میں جدید سلاٹر ہاؤس کے افتتاح فیروز پور پر بس سسٹم کا بھی سنگے بنیاد رکھا گیا ہے ایک اور خبر اور منور حسن صاحب نے بھی گزر سارو لاہور اچھرا پل پر دھرنا دیا جماعت اسلامی کا یہ دھرنا تھا اور کہنا ہے منور حسن صاحب کا کہ زرداری کے کارناموں کا ثواب نواز شریف کو ملے گا میمو کے مجرموں کو کٹہرے میں لائے جائے منور حسن وزیراعظم نے اسمبلی میں تکریر کر کے ثابت کر دیا کہ میمو انہی کے اشاروں پر بنایا گیا مہرش اللہ کی بھنک پڑی تو اس کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہوں گے جب تک زرداری گلانی اقتدار میں ہیں ملک بہرانوں کا شکار رہے گا خطاب ہمارا انقلاب عوام کے ذریعے آئے گا لیاقت بلوج فرید پراشا وسیم اختر اور دیگر اور قرارداد بھی اس حوالے سے منظور کی گئی ہم جعوید صدیق صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملکی سیاست بھی جو عمران خان صاحب کا مقام ہے اس کے وجہ سے جعوید صاحب کافی سیاست دان پریشان ہیں خاص طور پر جعوید حاشمی صاحب کے آنے کے بعد آپ مسلمی قنون کا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا ایسا لگتا ہے کہ ایجنڈا ایک ہی ہے دونوں ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آئندہ آنے والے انتخابات سے قبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے ان جماعتوں میں دیکھیں عمران خان جو ہے وہ دونوں طرف زیادہ تر تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جلسوں میں جو مخاطب ہوتے ہیں زرداری بھی ان کے مخاطب ہیں لیکن وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور انہوں نے ان کو کئی دفعہ کہا وہ کرکٹ کی زبان استعمال کر رہے اور کہا کہ میں ایک بال سے ان کی دو وکٹیں گرا دوں گا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو وہ دھچکہ لگائیں گے اور لگ یہی رہا ہے کہ اب لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں کچھ لیڈروں کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تو کچھ لوگ جعوید حاشمی صاحب شامل ہو چکے ہیں کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بھی شامل ہونے والے ہیں تو ایک خیال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک ایسی جبات ہے جس کی شہروں میں اور دہاتوں میں بھی اور لیکن شہروں میں خاص طور پر اربن جو ایریاز ہیں ان میں اس کی کافی پنجاب میں خاص طور پر اور بعض دوسرے صوبوں میں شہروں میں اس کی بڑی مقبولیت تھی لیکن اب کہا جا رہا ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ شہروں میں ان کو کافیت تک ڈیمیج کر سکتے ہیں خاص طور پر جو میڈل کلاس ہے اور اس کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ عمران خان کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف اب پیپلز پارٹی کے سردار عاصف احمد علی نے کال اعلان کیا ہے شاہ محمود قریشی پہلے جوائن کر چکے ہیں اور اب نبیل گبول کا نام آ رہا ہے کراچی سے اور کچھ اور لوگ ہیں سندھ سے جن کا نام آ رہا ہے یوسف طالپور صاحب ہیں وہ پہلے وزیر بھی رہے ہیں ان کا نام آ رہا ہے تو اس طرح سے کئی نام پیپلز پارٹی میں بھی ہے جو کہ تحریک انصاف کی طرف جانے والے ہیں تو دونوں پارٹیز کو وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی قیادتوں سے مایوس ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے یا یہ کہ ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا اور ان کی پارٹیز ان کو اگنور کر رہے ہیں ایسے لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف میں جانے والے ہیں اور یہی وہ اشارے دے رہے ہیں عمران خان کہ اب ان کا دونوں پارٹیوں کے لوگ یہ بھی ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ دونوں بڑی جماعتوں سے لوگ اور کافلی کے لوگ آ رہے ہیں جس پر تنقید بھی کی ہے شہباس صاحب نے کہ مشرف کے ساتھیوں کو میک اپ کر کے پیش کرنے کا ٹوبی ڈراما نہیں چلے گا آپ کس رہے دیکھتے ہیں کل کا جلسہ کراچی میں تھا اور کراچی میں ایمکیم ایک بڑا سٹرانگ ہورڈ رکھتی ہے وورڈ بینگ رکھتی ہے کیا آپ مستقبل قریب میں ایمکیم کے لوگوں کو بھی ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور طریق انصاف میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور سندھ کی دیگر جو کامپرس جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی کیمران خان صاحب کی طرف آ سکتے ہیں دیکھئے جو شہباس شریف صاحب اس میں کیو لیگ کے تمام لوگ یا مشرف کے ساتھی شامل ہو رہے ہیں کچھ لوگ جو کیو لیگ کے اس میں شامل ہوئے ہیں اس کی وجہ سے عمران خان اور تحریک انصاف پر خاصی تدقید ہو رہی ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان بالکل نئے چہرے لے کر آئیں گے سیاست میں اور ایسے لوگ جن کو ابھی تک آزمایا نہیں گیا صاحب سترے کردار کے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی میں شامل کریں گے لیکن انہوں نے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں ان کی کانسٹیچونسیز موجود ہیں اور وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے ایسے لوگوں کو اب عمران خان جو ہے وہ اپنے ساتھ لارے ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی پرانے لوگوں کو پرانے چہروں کو شامل نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں فرشتے کہاں سے لاؤں تو مقصد یہ ہے کہ وہ اب ریالسٹک پولیٹکس کی طرف آ رہے ہیں ریالزم کی طرف آ رہے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ بھی چاہیے جو کہ تجربہ کار ہوں اور جو ون کر سکے اپنی کانسٹیچونسی سے بالکل نئے چہروں کے بارے میں وہ اعتماد سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائے گے ایک تو یہ ہے دوسرا آپ نے سوال کیا ایمکیو ایم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ ہے اس میں ایمکیو ایم کی بھی جو لوگ تھے موجود تھے اس میں پشتو بولنے والے بھی لوگ تھے اور سندھی اور بلوچی بھی تھے یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ سب کو اپیل تو کر رہے ہیں تمام جماعتوں کو کیونکہ لوگ ایک تبدیلی چاہتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح راستے پر گامزن ہو پاکستان کے بارے میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک بہت ایسا بڑا ملک ہے جس میں بہت پوٹنشل ہے ترقی کرنے کا اس کے پاس بیشمار ریسورسز ہیں لیکن بدقسمتی سے لوگوں کا اس بات پہ اس بات پہ تفاق رائے ہیں کہ ایک اچھی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے ایک صاف ستری قیادت نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک لوگوں کے خدمت کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے چلا جا رہا ہے تو نوجوان خاص طور پر جو ہیں پاکستان کے وہ یہ فیل کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے انقلابات برپا ہوئے ہیں وہ نوجوانوں نے کی ہیں اسی لیے عمران خان جو ہیں اس کا فوکس بھی نوجوان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ کلک کر جاتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ بھٹو صاحب کر گئے تھے تو پھر تمام قومیتیں اور بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ شاید افسوس کرتی رہ جائیں گی اور ان کے بہت سی لوگ جو ہیں وہ ان کو شامل ان کی جماعت کو جوائن کر لیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ہیں یہ جیسا میں نے کہا بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ یہ کر پائیں گے یا نہیں جو اسے دکھ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اس پروگرام میں اور ناظرین وقت آئے بریک کے بعد دوبارہ راضی رہوں گے تو مزید قبریں بھی شامل کریں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 لیکن دو خبریں شامل کرنا چاہوں گا اس کے بعد آپ کی کالز بھی شامل کریں گے گلانی صاحب کا بیان کہ کسی دارے کو نیچہ نہیں دکھانا چاہتے اس صدر وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے آئین سے انعراف کیا تو تیسری قوت آ جائے گی گلانی تبدیلی صرف ووٹ سے آئے گی آئندہ بھی مخلوط حکومت بنے گی ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں عدلیہ فوج پارلیمنٹ آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کریں پھر ایک اور خبر فردوس عاشق آوان صاحب کے حوالے سے صاحبہ کے حوالے سے کہ کبھی نہ کی اجلاف پہ فردوس عاشق آوان کا آنسووں سسکیوں کے ساتھ اس صفحہ وزیراعظم نے مسترد کر دیا پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں بول رہا ہوں لاہور سے جی فہمائیے گا شاہی صاحب جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو جلسہ ہوا ہے کل رات یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایم کی ایم سے کمپرومائز کر کے نہیں ہوا اور کمپرومائز اس بات پر کیا گیا کہ ایک تو ایم کی ایم کے خلاف کچھ نہیں بولا جائے گا اور دوسرے یہ ہے کہ میاں نواز شریف پر تبرہ بھیجا جائے گا اور یہ دونوں کام بہت سو خوبی کیے گئے اب عمران خان جو ہیں وہ اگر کل گھڑی خداوش کے چکر لگا لیں تو دو چار دانے وہاں سے بھی مل جائیں گے ذرا اس بارے میں بتائیے گا ایک اور کالر ہے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہمیں لائن ڈروپ ہوئی ہم چلیں گے جاوی صدیق صاحب کی جانب جاوی صاحب شاہد صاحب نے کال کی لاہور سے انہوں نے کہاں یہ کہنا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کا جلسہ ایم کیم سے کوئی کپرومائز ہوا تھا جس کی وجہ سے اس جلسے میں کسی قسم کی کوئی تنقید بھی نہیں کی گئی اور ماضی کی طرح کوئی تل قسم کے بیانات بھی نہیں دیے گئے اور ایم کیم کے لوگ بھی شامل ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیم کی جو لیڈرشپ پر خاص طور پر الطاف صاحب جے وہ پہلے بھی کہہ چکے کہ انہوں نے عمران خان کو پہلے بھی لاہور کے جلسے پر مہارک بات دی تھی اور ایم کیم جو ہے وہ اپنے ماضی کے جو تجربات ہیں ان سے سبق سیکھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہے دوسرے لوگوں کو بھی کراچی میں جلسے کرنے کے لیے کیونکہ جو حالات پچھلے چند ماہ میں کچھ ایک سال کے اندر رونما ہوئے ہیں اور پاکستان کا سیاسی کلچر جس طرح ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں ایک بات تو اچھی یہ ہے کہ دوسروں کی بات سننے کا خوصلہ جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے اور ایک ٹالرنس اور رواداری جو آ رہی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے اور وائلنس جو ہے کسی زمانے میں جو ہوتا تھا سیاسی جلسوں میں اور مخالفین کو جلسے نہ کرنے کی اجازت دینا اور اجازت نہ دینا اور ان پر تشدد کرنا یا کسی اور حربے سے مخالفوں کے جلسے جو ہے وہ روک دینا اب وہ روایت جو ہے اسلسلہ ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں اور اس میں ہمارے میڈیا کا بڑا رول ہے اور ویسے بھی اب ایک ویرنس آگئی ہے کہ دوسروں کی بات سننی چاہیے اور اس کو سن کر اس کے حوالے سے جو ہے اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیو ایم اور تحریک انصاف میں کمپرومائز کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ اب بہت سے لوگوں کو بہت سے سیاسی جماعتوں کو ٹولریٹ کرنے لگی ہے کوالیشن پارٹنر ہے وہ اس وقت حکومت میں اور کئی باتیں جو ہیں وہ لے دے کے کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک تبدیلی ان کی سوچ میں آ رہی ہے کہ یہی کہہ دینا کہ کراچی صرف ان کا ہے اور وہ اور کسی کو وہاں اجازت نہیں دیں گے جلسہ کرنے کی یا وہاں پہ الیکشن لڑنے کی میرا خیال ہے ان کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے اور چونکہ وہ بھی اب ملتان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آ رہے ہیں اور وہاں سے وہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ان کو اپنی سوچ اور اپنی تبدیل کرنا پڑے گی اور ایک سپیس کرنی پڑے گی جیسے وہ سپیس مانگ رہے ہیں جی سر ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے نواز صاحب ہے دیپال پور سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جائی جی نواز صاحب کیا پوچھنا سہیں گیا یہ میرا تو یہ سوال ہے یہ پل پارٹی والے جو ہیں انہوں نے امام پر ایک جگہ پر فوکس ہمیں خوش اشتار ہے کہ ہم نے تیتر کا آئین دیا ہے تیتر کا آئین کیا ہے وہ کیا گریب کو کھانا دے رہے ہیں یا کپڑا دے رہے ہیں یا مکان دے رہے ہیں یہ سوال ہے انہوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک سے بھی آگے اس کو کر دیا ہے جی ابھی ہم پوچھتے ہیں جاوی صدیق صاحب سے جاوی صدیق صاحب کل وفاقی قابنہ کا سوہاں جلاس بھی کراچی میں ہوا پرائم نیسٹر صاحب نے بہت کھل کر بات کی مزار قائد کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اسی فیصد ہم اپنے نہ صرف اپنے منشور پر عمل کر چکے ہیں بلکہ عوام کے مسائل بھی حل کرنے کے لئے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ جو آنے والا انتخابات ہیں اس میں بھی مخلوط حکومت ہی بنے گی آپ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے اور پھر اس سوال کا اگلہ حصہ آئندہ آنے والے انتخابات کے والے سے دیکھیں وزیراعظم صاحب کل جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ چیزیں تو کی ہیں مثال کے طور پر اٹھارویں تربیم جو ہے وہ اگر آپ کانسٹیوشنل ہی دیکھیں تو ایک پیش رفت ضرور ہے کہ انہوں نے صوبوں کو اختیارات منتقل کی ہے جو ایک عرصے سے مطالبہ تھا صوبوں کا اس لحاظ سے ایک پیش رفت ہے اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل فیننس جو این ایف سی ہے اس کے اوارڈ بھی انہوں نے دے دیئے کچھ اور اس طرح کی باتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن عوام جو ہیں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں مثال کے طور پر جو گیس کا اس وقت بوران ہے سردیاں ہیں لوگ جو ہیں وہ کھانا نہیں پکا سکتے اور گھروں کو گرم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اور اسی طرح بجلی جو ہے اس کی کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کرپشن بہت زیادہ ہے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اس کا سامنا کرتے ہیں کرپشن کا ان کے جائز کام نہیں ہو پاتے اور ایک فیلنگ یا ایک احساس یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک جگہ پہ آکے رک گیا ہے اور کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے وہ اپنے اردگرد کوئی ایسی نہیں دیکھ رہے اور کوئی بے روزگاری بڑھ رہی ہے ایکانومی جو ہے وہ سٹیگنیشن کا شکار ہے اور جمود کا شکار ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی طرف اس حکومت نے توجہ نہیں دی اور اس حکومت نے اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے کہ عوام میں اس کا جی امیج بہتر کرنے کے لیے کوشش نہیں کی ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ پرائیم ریسٹ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اب جو کابینہ میں وزراء ہیں وہ اپنی رپورٹ پیش کریں اپنی کارکردگی بتائیں عوام کو کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے دو حصے اس سوال کے پہلا دیئے کہ ان وزراء سے تو کارکردگی پوچھ لی وزیراعظم سے کارکردگی کے والے سے کون پوچھے گا پھر یہ بھی ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ اٹلی کی خاتون وزیر نے رو پڑی تھی پریس کانفرنس کے دوران کابینہ کی اجلاس کے بعد جب انہوں نے بچت منصوبے کا اعلان کیا تھا اور جس میں کٹوٹیاں کی گئی تھی عوام کو جو سبسیڈیز دی جاتی ہیں یا سولتیں دی جاتی ہیں لیکن کل ہماری وفا کے وزیر اطلاعات و نشریات بھی رو پڑیں لیکن وہ اپنے حقوق نہ ملنے پر اختیارات میں قدغن لگا جانے پر اور انٹرپشن پر روئی ہیں استیفہ بھی دے دیا پھر واپس بھی لے لیا گیا تو آپ سے جانا چاہیں گے کہ وزراء کی جو کارکردگی ہے تاکہ جو ملک کا انرجی کرائیسس ہے ملک کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں اس کا بھی کسی کو ذمہ دار قرار دیا جاتا اور وہ خود ہی شرمندہ ہو کر استیفہ دے دیتا ہے کابینا کے سومی جلاس میں دیکھیں آپ نے جو پرائیم نیسٹر صاحب نے کل کہا کہ جی ہر ماہ ایک وزیر جو ہے وہ اپنی کارکردگی پیش کرے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی تقریباً سال ڈیٹھ سال پہلے جب یہ تنقید ہوئی کہ یہ حکومت جو ہے نائل ہے اور عوام کے مسائل حال نہیں کر سکتی تو اسی طرح کا ایک اعلان کیا گیا تھا کہ ہر ماہ ہم ہر وزیر کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے لیکن یہ سب باتیں جو ہے زبانی باتیں تھی اور عملاً کچھ نہیں ہوا اور لوگوں کو کوئی ٹھوست یا ویزیبل یا ٹینجبل نتائج اس کے نظر نہیں آئے مثلاً ریلوے کی آپ نے بات کی ہے اور ریلوے جو ہے تباہ ہو گیا اس کے علاوہ پی آئی اے کی آپ صورتحال دیکھیں اور دوسرے جو ادارے ہیں ان میں جو ایک تنزلی ہے ایک ڈیٹریوریشن ہے اس سے لوگ بہت زیادہ آہ پریشان ہیں اور ان کو مایوسی ہے تو تمام وزراء آہ مثال کے طور پہ جن کے ذمہ بجلی پیدا کرنے کی ذمہ داری تھی وارٹر اینڈ پاور کے منسٹر آہ وہ دو سال تک کہتے رہے کہ جی آہ اب لوڈ شیڈنگ ختم ہونے والی ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی انہوں نے کئی تاریخیں دی اس کے علاوہ گیس کے جو نیچرل ریسورسز کے جو ہمارے وزیر ہیں وہ بھی بڑی باتیں کرتے رہے لیکن کچھ نہیں ہو سکا تو اب یہ بہت ای ٹھنگ ایٹ اس ٹو لیٹ کہ پرائیم نیسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کارکردگی جو ہے وہ دیکھیں گے وزراء کی ان کے پاس تین سال تھے اور تین سال میں بہت بڑی تبدیلی جو ہے لائی جا سکتی تھی رہا سوال فردوس آشک آوان صاحبہ کا اٹلی کی جس خاتون کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے رو پڑی تھی کہ ان کے ملک میں ایک ان کا جو میار زندگی ہے بہت عالی ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت اچھی زندگی اور ایک متمول زندگی گزار رہے تھے تو جب ان پر کٹس لگائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی میار زندگی کو ذرا کم تر کریں تو وہ ذرا جذباتی ہو گئی تھی فردوس آشک آوان صاحبہ کا ایشو یہ ہے کہ ان کی منسٹری میں یہ درست بات ہے کہ بہت سرے مداخلتیں ہو رہی ہیں اور کل انہیں کھل کر کہا کہ جو چیزیں میں کرنا مجھے کرنا ہے مثال کے طور پر چیف سپوکس پرسن کی عصیت سے حکومت کی پالیسی کا اظہار میں نے کرنا ہے اس کی ریپیزنٹیشن میں نے کرنی ہے اور اس کی جگہ کچھ اور وزارات جو ہیں وہ یہ کام کر رہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی وزارت میں مداخلت ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ غیر منتخب لوگ بیروکریٹس بھی اور کچھ اوان صدر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بھی ان کی وزارت میں مداخلت کرتے ہیں غیر منتخب لوگ جس کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گئی اور ان کے اوپر یہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی یعنی ان کی جو پرفارمنٹس ایز منسٹر فار انفرمیشن ہے کوئی اتنی زیادہ محصر نہیں ہے ان کے اپنے لوگ یہ کرٹسزم کر رہے تھے تو اس وجہ سے وہ جذباتی ہو گئے انہوں نے کال استیفہ دیا یہ آپ کی بات درست ہے کہ استیفہ ان وزارات کو دینا چاہیے تھا جن کی کارکردگی بلکل صفر ہے اور جس میں ریلوے کے وزیر ہیں جس میں پانی اور بجلی کے وزیر ہیں جس میں آئلنڈ گیس کے وزیر ہیں اور جو دوسرے وزارات ہیں جن کی طرف آپ دیکھیں تو ان کی پچھلے تین سال میں ان کا نام ہی نہیں سنا اسیمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی انہوں نے موثر نہ کسی پالیسی کا اعلان کیا اور نہ اپنی وزارت کی کوئی کارکردگی جو ہے عوام کے سامنے لاسکے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیابنٹ جو ہے پرائم نسٹر صاحب نے بڑی تاخیر کر دی ہے اب اس طرح کی جو پرفارمنٹس کا جائزہ لینے کی اگر یہ شروع سے ایسا کرتے تو آج تین سال کے بعد یہ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کہیں زیادہ بہتر ہوتی اور پاکستان کے عوام کے جو مسائل اس وقت جن سے وہ دو چار ہیں وہ حل کرنے میں بڑی عطاق مدد مل سکتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اور اپوزیشن نے اس بات کو بار بار دورایا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ سیریسلی جو بنیادی ایشیوز ہیں ان کو ٹیکل نہیں کر رہی آپ کے اندر یا تو صلاحیت کا فقدان ہے یا آپ کی ویل نہیں ہے یہ جو بنیادی مسائل ہیں جو عوام کو چُب رہے ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں ان کی طرف آپ نہیں آ رہے ہیں ناظرین نے اپنے تجزیہ جو ہے وہ ملائزہ فرمایا ہے جاویس صدیق صاحب کا اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کولم کی جانے گا ناظرین آج کا جو نوائے وقت کولم ہم نے منتخب کیا ہے وہ سعید آسی صاحب کا کولم ہے بیٹھا کے عنوان سے لکھتے ہیں آج انہوں نے لکھا ہے سنامی حضر الحضر لکھتے ہیں کہ ہر ایک کو اس حجوم میں اپنی درینہ خواہشات کی تکمیل کا عکس نظر آ رہا ہے قصور کے جلسے کے بعد بیگم مہناز رفی اس لیے مطمئن تھیں کہ ائر مارشل اسخر خان کی جسٹس پارٹی اور تحریک سکلال اپنے نام کی مناسبت سے تحریک انصاف بن گئی ہے تو اسخر خان کا ماتو چہرے نہیں نظام کو بدلو بھی استقلال کے بانی اور قائد اور رہبر ہی عمران کی رہبری میں آگئے تو پیچھے حجوم کو گنوانے کی کیا ضرورت ہے اور آخر لائنز ہیں کہ اگر عمران کے دل میں حقیقی تبدیلی کی امنگ ایسے ہی موجود ہے جیسے ائر مارشل اسخر خان کے دل میں موجزن تھی تو پھر انہیں تحریک استقلال اور اسخر خان کے انجام کو پیش نظر رکھ کر ابھی سیاست سے طائب ہو جانا چاہیے اور اگر وہ بھٹو مرہوم کی طرح تبدیلی کنارے کے ذریعہ عوام کو بے وقوع بنا کر اقتدار کی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً ان کے لیے یہ منزل قطن دور نہیں اقتدار کی اس منزل میں ان کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑے ہونے کے لیے ہی تو اقتدار خواہ سیاسی گرگوں کے پھدکنے لڑکنے کے چکا چوند مناظر نظر آ رہے ہیں کئی بڑے بڑے نام سامنے آگئے ہیں اور دوسرے بڑے بڑے پیچھے کتاروں میں لگے کھڑے ہیں تبدیلی کے خواہش مند ایک آدمی کی حیثیت میں عبران خان سے سراپہ سوال ہوں کہ سیاسی گرگوں کے کھڑے کیے گے اس بہاڑ کو کیسے پارٹ کر وہ تبدیلی کے سمراد استحصال زدہ محروم و مکہور عوام تک پہنچائیں گے سید آسی صاحب کا کولم بھی آج ضرور پڑھئے گا بڑھتے ہیں آج کا نوائے وقت اداری کے جانے نظرین آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ بانیان پاکستان اور نظریہ پاکستان پر تنقید کا فیشن اور استحقام پاکستان کے تقاضے قول و فیل میں تضاد ختم کر کے ہی قائد و اقبال کا پاکستان بنایا جا سکتا ہے نظریہ پاکستان ٹرس کے درے تمام بابا قوم حضرت قائد عظم محمد علی جنار احمد علیہ کے ایک سو چھتیس میں یوم بلادت کے سلسلے میں ملاقصہ تقریب میں منظور کے گئے قرارداد میں اس عمر پر سخت تشویش کا ادار کیا گیا ہے کہ کچھ سیاستدان اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کی خاطر قائد عظم رحمت علیہ کی کردار کشی کی جسارت کر رہے ہیں قرارداد میں سیاسی قائدین کو بابر کرائے گیا کہ قائد عظم رحمت علیہ کی ذات پاکستانی قوم کے لیے وحدت اور یکچہتی کی علامت ہے اس لیے قوم کے جذبات کو ٹھیک پہنچانے سے اجتناب کیا جائے اور اس پر ہم بات کریں گے محترم جعویز صدیق صاحب سے جعویز صدیق صاحب اداری کے حوالے سے ہم آپ کرائے جانا چاہیں گے کہ کچھ سیاستدان کچھ تذیعہ کار کچھ سینر صحافی جو ہیں وہ آج کل دو قومی نظریہ نظریہ پاکستان اور قائد عظم رحمت علیہ کی ذات پر تنقید کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ پر کیا کہنا جائیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بانی پاکستان قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ سیکولر تھے اور ایک سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے جبکہ بالکل یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس انٹرپیٹیشن ہے اور ایک نائنصافی ہے اور بددیانتی ہے کہ قائد عظم کو یہ کہنا کہ وہ ایک سیکولر شخصیت تھے اور وہ ایک ایسا ملک چاہتے تھے جس میں کہ وہ سیکولر نظریات کو پروان چڑھانا جاتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ بالکل دستویزی ثبوت ہے تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ قائد عظم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی جہموری مملقت بنانے کا ویجن دیا تھا اور ان کی تمام تقاریر جو ہیں ان کے انٹریویوز ہیں ان کی جو بار بار وہ اعادہ کرتے تھے کہ پاکستان is going to be an Islamic state تو اب کچھ لوگ جو ہیں ان کے اس ویجن کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسٹرن اور فورن ایجنڈا کے تحت ایسا کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے اپنے دوسرے مفادات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات اور بھی اچھی ہو رہی ہے کہ اب تقریباً تمام سیاسی جماعتیں مسلم لیگ کے علاوہ بھی یہ کہنے لگی ہیں کہ ہم پاکستان کو قائد عظم کے وین کے مطابق تعمیر کرنا چاہتے ہیں کل عمران خان نے اپنے جلسے میں جو کہا کہ وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں یہ قائد عظم کا ویجن تھا اس میں جمہوریت بھی شامل ہے انہوں نے کل عمران خان صاحب نے جمہوریت کا ذکر نہیں کیا قائد عظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلامی جمہوری فلاحی مملکت بنائیں گے یہ ان کا ویجن ہے اور جو بھی اس کے اوپر چلنا چاہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائد عظم کے اقوال کی طرف جا رہا ہے اور ان کے اس ویجن کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام سے دور کر کے اور اس کو مغرب کے قریب کر کے پاکستان کو اور ایک سیکلر ملک بنا کے ترقی دے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ان کی ناقص رہے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ پاکستان کے عوام کی ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ قائد عظم کے بارے میں یہ تصور رکھتی ہے اور قائد عظم کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ وہ ایک اسلامی مملقہ چاہتے تھے اور وہ ایک فلائی اور جمہوری مملقہ چاہتے تھے اور ان کے اس ویجن کو بہت سے لوگوں نے ماضی میں بھی کوشش کی ہے اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی مسخ کرنے کی لیکن وہ قامیاب نہیں ہوئے جاوید صدیق صاحب بہت شکریہ آج آپ اس نشیس میں بار ساتھ تشریف کے گفتگور رہے تینکیو بہر مجھ سیر رضی ناخر میں فرمانے قائد عظم رحمت اللہ شامل کرنا چاہیں گے قائد عظم نے کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی ستائیس نومبر سن انیس سو سنتالیس کو فرمایا تھا کہ آپ مستقبل کے میمار قوم ہیں میمار قوم ہیں اپنی شخصیت میں نظموں ضبط پیدا کیجئے مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجئے اگر ہمیں حقیقی تیز رفتار اور نتیجہ خیز ترقی کرنی ہے تو تعلیم کے مسئلے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے جو ہماری تاریخ اور ثقافت سے ہم آہنگ ہو جو دنیا پر میں ہونے والی وسیع ترقیوں اور جدید تقاضوں کے مطابق بھی ہو قید عظم رحمت اللہ علیہ کی اس فرمان پر بھی ضرور عمل کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ